اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج انٹردکشن ٹو سائل سائنس سی نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا that is about the سوائل فارمیشن سوری so نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سوائل فارمیشن سوائل کی بیسک ڈیفنیشن کو آپ جان چکے ہیں کہ سوائل کیسے بنتی ہے سوائل کی بیسک سب کو سمجھ میں آئی کہ سوائل جو بنے گی اس کے لئے ایک پیرنٹ مٹیریل ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس کا وہ پیرنٹ مٹیریل بسیکلی راکس ہیں مینرلز ہیں سو یہاں تک ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ مینرلز کہاں سے آتے ہیں ان کا سورس کیا ہے اور میٹامورفک راکس ہیڈری منٹری اگنیس راکس یہ تمام چیزیں ہم نے پڑی تھی اب اس سے آگے چلتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سوائل بننے کے لئے اور کون سے عوامل ہیں یا اور کون سے فیکٹرز ہیں جو انوالب ہیں سو لیٹس سٹارٹ سوائل فورمیشن بسیکلی ایک سیکنس اف تا پروسیس انوالب این بوت پروڈکشن اف تا پیرنٹ مٹیریل بائی ویدرنگ پروسیس اینڈ سوائل پروفائل دیولپمنٹ سوائل فورمیشن بسیکلی ایک پروسیس ہے ایک ایسا پروسیس اس میں دو چیزیں انوالب ہیں نمبر ون پیرنٹ مٹیریل اس کی ویدرنگ ہو رہی ہے ویدرنگ مینز ایروژن ہو رہی ہے اس کی ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے وہ پی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایروژن کتنی ٹائپ کی ہے ویدرنگ کتنی ٹائپ کی ہے کس طرح سے ہوگی وارٹر سے کیسے ہوتی ہے کیمیکلی کیسے ہوتی ہے اور ائر سے کیسے ہوگی لیونگ آرگنیزم کے ذریعے کیسے ہوتی ہے کریکس کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں پھر پیرنٹ مٹیریل کیسے سیپرٹ ہوتا ہے منرلز آپس میں کیسے ایک درسے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے that is the number one step کہ سوائل فورمیشن ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے پیرنٹ مٹیریل کا ایروڈ ہونا یا ویدر ہونا ضروری ہے اب وہاں سے جو ویدر ہوگا وہ ویدرڈ مٹیریل کسی جگہ پر ڈیپوزٹ ہوگا اس کی لیئرز بنتی چلی جائیں گی پہلے دو سال میں کہیں سے منرلز آئے ویدر ہوئے ڈیپوزٹ ہوگئے پھر اگلے دو سال میں آئے ڈیپوزٹ ہوگئے پھر اگلے دو سال میں آئے یہ ڈیپوزٹ ہوتے گئے تو ایک لیئر بنتی ہے وہ جو لیئر بننا سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم پروفائل کہتے ہیں وہ کی پروفائل ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہے so that is the basic criteria basic understanding کہ یہ دونوں چیزیں کیسے continue ہوں گی سال فرمیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا through the weathering of the parent material اور ساتھ میں اس کی پروفائل کی development سٹارٹ ہو جائے گی it also leads to the development of the horizons within the سوائل پروفائل اب جیسے جیسے پروفائل ڈیویلپ ہو رہی ہے سوائل پروفائل ڈیویلپ ہو رہی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ہورائزنز بنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پی ڈسکس کیا تھا جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ ہورائزن اے بی ای سی آر یہ مختلف ہورائزنز ہوتے ہیں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ڈیویزن ہوتی ہے ورٹیکل ڈیویزن ہوتی ہے سوائل کی on the basis of color on the basis of its chemical composition تو وہی پروفائل جب ڈیویلپ ہو رہی ہے تو وہ ہورائزنز بنایا جا رہی ہے ہورائزنز میں بہت کلیر شیپے کریئٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سوائل فورمیشن کا اب وہ کیسے پتا چلے گا کہ اس میں آرگینک میٹر سوائل کلائیڈز یہ سب چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں یہ کہاں ٹرانسپورٹ ہوں گی یہ سوائل میں نیچے کی طرف موب کریں گی جس کی وجہ سے مختلف زونز ڈیویلپ ہوتے ہیں ان زونز میں کیا ہوگا جیسے کہ ہم سوائل پروفائل کہہ رہے ہیں اس پر سوائل پروفائل میں ڈیفرنٹ ہورائزنز بن رہے ہیں ان ہورائزنز میں کیا ہوگا ان میں کلی ہوگی کاربونیٹس ہوتے ہیں آئرن یا میگنیز آکسائیڈز ہوتے ہیں ہیومس اور جیپسن اس ٹائپ کی چیزیں اس میں ہوں گی کلی ویری کامن نارملی سب میں ہوگی کاربونیٹس موجود ہوں گے آئرن اور میگنیز یہ میجورٹی اس سوائل میں ہوگا جو ایسیڈک ہوگی ہیومس ہوں گا ہیومس ہم نے ڈسکس کیا کہ ایکٹیبلی چارسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ آرگینک نیچر کہلائے جاتے ہیں اور جیپسن جیپسن اس کے لئے کلسیم اور یہ کلسیم بیسیکلی آپ کے الکلائن سوائلز میں ہوتا ہے جیسے کہ ایرٹ سیمی ایرٹ پاکستانی سوائلز انڈین سوائلز ان میں جیپسن آپ کے پاس کافی مل جائے گا فیکٹرز کیا ہیں جن کی بچہ سے سوائل بنے گی پہلا ہم نے کہا تھا کہ دو پروسیسز مین ہوں گے نمبر ون پیرنٹ مٹیریل کی ویترنگ ہوگی نمبر ٹو اسی ویترڈ پیرنٹ مٹیریل نے جب ڈپوزٹ ہونا ہے تو سوائل بننا شروع ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی فیکٹرز ہوں گے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کس کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہیں سوائل فورمیشن پروسیس اینڈ پروپرٹیز آر کنٹرول پائی سپیشیل فیکٹرز سپیشیل فیکٹرز ہم ان فیکٹرز کو کہا کرتے ہیں جو کہ ہر جگہ کی مناسبت سے مختلف ہوا کرتے ہیں اب سپیشیل فیکٹرز کیا ہیں دو طرح کے فیکٹرز میجر لی ہوتے ہیں ایک سپیشیل اور دوسرے ٹیمپورل سپیشیل جیسے میں نے بھی پہلے کہا کہ سپیش کے حوالے سے جگہ کی مناسبت سے مختلف ہوں گے آپ ہریپور میں ہیں یہاں کا ٹیمپوریچر اور ہوگا آپ راولپنٹی چلے جائیں وہاں کا ٹیمپوریچر بدل جائے گا آپ سندھ چلے جائیں سندھ میں ٹیمپوریچر انتہائی گرم ہو جائے گا تو ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر جو ٹیمپوریچر ہوگی جو بھارش ہوگی جو وہاں کا کلائیمٹ ہوگا جو وہاں کا رہن سہن ہوگا that is the difference basic difference special difference کہلاتا ہے ٹیمپوریچر وہ ہوتا ہے کہ in the start of the 2020 اور آپ ایک دیسمبر 2020 میں دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹیمپوریچر میں آپ ایک ہی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں that is temporal difference جینی in 1941 it described some factors that are involved in the soil formation process اس کو ہم بہت زیادہ ایکناولیج کرتے ہیں ان تمام factors کو اور 1941 میں یہ فرس ٹائم سامنے آئے تھے اس کو ایک ویشن کی فام دیکھی تھی what is the equation is saying S is the factor of S or you can say into x y is equals to f f here is function into clock cl o r pt you have to remember this equation that's very important if anyone is asking from you what are the factors that are affecting in soil formation you can simply say the clock let me share what is actually the clocked clocked is the climate c l is for the climate o for the organisms r for the relief t is time while p is for the parent material یہ پانچ فیکٹرز ہیں جو مل کے سوائل کو بناتے ہیں سوائل کی پرپرٹیز کو ڈیٹریمنٹ کرتے ہیں اب کلائیمیٹ کیسا ہوگا کلائیمیٹ ایک کلائیمیٹ ہے آپ کے پاس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ایک کلائیمیٹ ہے آپ کے پاس چائنا کا ایک کلائیمیٹ ہے آپ کے پاس یورپ کا ایک کلائیمیٹ آپ کے پاس میڈیٹرینین اربین کنٹریز کا ہے ایک کلائیمیٹ آپ کے پاس کینیڈا کا ہے سو ان تمام ایریاز میں جو سوائل کی فورمیشن ہوگی that will be completely different کیا چیز فرق ڈال رہی ہے وہ فرق ڈالنے والی چیز وہ فرق ڈالنے والا انسر وہ بیسیکلی وہی کلائیمیٹ ہے اس کے علاوہ آرگنیزم کن آرگنیزم کی بات ہم کریں گی ہم human beings کی بات کریں گی ان کا رہنا سہنا اس سوائل میں کیسا ہے ان پہاڑوں میں کیسا ہے ان کا کیا ایفیکٹ ہے ان منرلز پہ ریلیف کی بات کریں گے time span کی بات کریں گے اب بہت ساری اس طرح کے پتھر ہیں بہت ساری اس طرح کے منرلز ہیں جو پاکستان میں available ہیں لیکن وہ آپ کو یورپ میں نہیں ملیں گے تو جو سوائل یہاں بنے گی وہ والی سوائل کینیڈا میں نہیں بن سکتی اور ان سوائل کیا ہے کہ اس ڈرین کے لئے میں ملیں گے تو ایک ماہ لیں گوگل جہاں پر بھی اس فقر موجود ہیں آپ چک کریں کو بات کریں آپ کی کووڈیٹ کیا ہے کوارڈینیٹس آپ کی ایکسیکٹ لوکیشن کیا ہے وہ سٹینڈرڈ اور سائنٹیفک وے ہیں لوکیشن جاننے کا آپ کسی کو بھی بتائیں گے that's very easy to locate you آپ کو معلوم کر لیا جائے گا آپ کو ڈھونڈ لیا جائے گا so x y is basically locational coordinates f means the function of it is a standard method to write an equation cl is standard for the climate o organisms are relief for the topography topography if in some places topography is on higher side on peak slope slope determine topography from slope we consider slope determine that the soil is going to be and parent material and time finally the age of the soil let's discuss all these one by one so first one is the parent material parent material is actually the early state of the soil system soil کسے بنے گی soil بنے گی parent material سے تو وہ parent material ہی ہے جہاں سے soil نے بننا start ہونا ہے جہاں سے soil نے پیدا ہونا ہے born ہونا ہے اپنی evolution start کرنی ہے basically that is the soil parent material from where the soil has soil system has to develop it is the initial form from where the soil develops as i said earlier profound effect on soil properties texture کیسا ہوگا اس میں سینڈ کتنی ہوگی سیلٹ کتنی ہوگی کلے کی کیا ریشو ہوگی اس میں سینڈ کی کونسی ٹائپ ہوگی اس میں کونسا منرل ہوگا منرل means کونسا پتھر ہوگا کس پتھر اس کے ٹوٹنے سے ایک soil بنے گی اگر ایک ایسا پتھر ہے ایک جگہ پہ جس کے اندر کیلسیم زیادہ ہے تو وہ کلکیریس سوائل بنے گی ایسی سوائل بنے گی جس میں کیلسیم زیادہ ہوتا ہے دوسری طرف ایک ایسے پتھر ہے جس میں آئرن زیادہ موجود ہے تو اس میں سے جو soil آپ کے پاس آیا گی اس میں آئرن زیادہ ہوگا تو parent material minerals یہ determine کریں گے کہ soil کا ٹیکسٹر کیا ہوگا اب جب soil کا ٹیکسٹر آگیا ایک soil میں کیلسیم ہے دوسری میں آپ کے پاس آئرن ہے جب وہ ٹیکسٹر آپ کے پاس آگیا تو اب وہاں کی بائیو کیمیکل اور فیزیکو کیمیکل پروپرٹیز بھی تو چینج ہوں گی ان میں ایک واضحہ فرق ہوگا کیلسیم والی میں ایسی پروپرٹیز ہوں گی ایسے بیکٹیریا ایسے مایکرو آرگنیزمز ایسے بائیو کیمیکل رییکشنز ہوں گے جو کیلسیم کو فیور کرتے ہیں دوسری جانب اس طرح کے اثرات ہوں گے soil پہ جہاں پہ آئرن کو فیور ملتی ہے اسی طرح سے اب ان دونوں جگہوں پر پودے بھی وہ والے ہوں گے گرو ہوں گے جہاں پہ ایک آئرن لوینگ ہوگا ایک کیلسیم لوینگ ہوگا you got my point اس سے بھی آگے بات چلیں soil پی ایچ کا پتہ ہے آپ کو ہم نے پڑھا پہلے پی ایچ کا پتہ ہے کہ ایک الکلائن پی ایچ ہوتی ہے ایک ایسیڈک پی ایچ ہوتی ہے سیون سے بلو کس میں ہوگی جس میں آئرن ہوگا وہاں کی پی ایچ سیون سے نیچے ہوگی جہاں پہ آپ کے پاس کیلسیم ہوگا وہاں کی پی ایچ سیون سے اوپر ہوگی تو یہاں پہ بہت سارے واضح فرق آ جاتے ہیں لیکن یہ فرق مین ڈالنے والا کون ہے وہ آپ کا پیرنٹ مٹیریل ہے جہاں سے منرل سٹارٹ ہوئے تھے یہ تمام فیکٹرز ہیں جو پیرنٹ مٹیریل کو ویتر کرتے ہیں اس کو برک کرتے ہیں اس کو کھینچ کے نیچے لے کے آتے ہیں سلوپ ہے اگر سلوپ زیادہ ہے تو ام میچور ویترڈ مٹیریل نیچے آئے گا اور اگر میچور ہے تو اگر سلوپ کم ہے تو بہت میچور قسم کا ویترڈ مٹیریل آپ کے پاس آئے گا ریٹ اف ویتر ویترنگ is influenced to a large extent by the type of the material اب پیرنٹ مٹیریل کی ٹائپ کیا ہے یہ ٹائپ یہ ڈیٹرمن کرتی ہے یا ٹائپ دیٹرمن کرتی ہے کہ وہاں پہ ویترنگ کتنی سپیڈ سے ہوگی میں آپ سے کہتا ہوں ویترنگ کیسے ہوگی اس کے لئے وارٹر چاہیے ایر چاہیے لیونگ آرگنیزم چاہیے اور یا کیمیکل ایکشن وہاں پہ زیادہ ہونے چاہیے آپ کے پاس دو طرح کے منرلز ہیں ایک منرل ہے جس میں ویک بانڈ ہے دوسرے منرلز ہیں جس کے درمیان میں سٹرانگ بانڈ ہے ویک کو توڑنا آسان ہے یا سٹرانگ کو اوویسلی ویک بانڈ کو بھریک کرنے کے لئے میں انرجی کم چاہیے کوئی بھی کیمیکل ریکشن ہوگا وارٹر ہوگا ایزیلی بھریک کردے گا تو منرلز کی کیمیسٹری یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ وہاں پر ویدرنگ کے سپیڈ سے ہوگی اس کے علاوہ ٹائپ آف سوائل ڈیویلی 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 آف ویدرنگ پروسیس ڈیپنڈ اپن ٹائپ آف روک اور روک منرلز آف ریش موجود ہے رین فال نے کیسے انٹریکٹ کیا رین فال کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی اس منرلز پہ گرے گا پہلے نمبر ایک پہ سپیڈ کیا ہے اگر بارش تیز ہو رہی ہے جب منرلز پہ گر رہا پتھر پہ گر رہ تو فورس کے ساتھ آئے گا ایک پہ پریشر کم آئے گا راکس پہ ویترنگ تھوڑی سی سلو ہوگی دوسرا رین فال جہاں پہ زیادہ ہوگی رین فال جہاں پہ زیادہ ہوگی واتر زیادہ آویلیبل ہے وہاں پہ کیمکل ریکشن زیادہ دیر تک چلیں گے یا پھر جہاں پہ بارش کم ہوئی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئی ہے تو وہاں پہ واتر آویلیبلیٹی کم ہے اسی طریقے سے ٹیمپریچر اگر ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا پہاڑ ہے کسی پہاڑی ہے جہاں پہ ایک طرف سورج ڈیریکٹ لی فیس کر رہا ہے اس کو تو وہاں پر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا رییکشنز ہائی ٹیمپریچر پہ ہوں گے جبکہ اسی پہاڑی کی جو بیک سائیڈ ہے جہاں پہ سورج سامنے نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹیمپریچر کم ہے وہاں پہ ویترنگ سلو ہوگی پریشر اینیمل کا پریشر کسی اور پتھر کا پریشر کسی پہاڑی کا کون سا حصہ ہے جو اس وینڈ کو فیس مجوریٹی کرتا ہے وہاں پہ ویترنگ زیادہ ہوگی ایروسف فورسز ایرویجن کی ایک الگ ٹائپ کی فورسز ہیں اسی طرح سے پیرنٹ مٹیریل کانٹریبیوٹ سوائل پرپرٹیز ان ثری ویس کی کیسے کیسے اس میں کانٹریبیوٹ کرے گا پیرنٹ مٹیریل دیٹرمن کرتا ہے کہ ویترنگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی بان بان نیچر آف پیرنٹ مٹیریل یہ دیٹرمن کرتے ہیں کہ ویترنگ سلو ہوگی یا فاسٹ ہوگی ایلیمیٹس پیرنٹ مٹیریل اگر ایلیمیٹس زیادہ کمپلیکس ہیں اور نمبر تھری پارٹیکل فریکشن جو منرل میں پارٹیکل ہیں ان کا سائز کیا ہے یہ سائز دیٹرمن کرتا ہے وہاں پر ویترنگ کیسی ہوگی اس کے بعد مزید جو فیکٹر ہیں in hot and humid areas of the world such as tropical regions Thailand اور انڈونیش کے اگر بات کریں تو وہاں پر انٹینسٹی کے ساتھ ویترنگ ہوتی ہے انٹینس ویترنگ سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایسیڈک سائل بنتی ہیں in hot and humid areas of the world such as tropical regions for example Thailand and Indonesia intense weathering results in the development of acidic soils due to excessive leaching of the base cactines اگر آپ ایس ایریا میں ایسے region میں جیسے کہ Thailand اور Indonesia کی example ہے آپ کے سامنے وہاں پر soil جو بنے گی acidic ہوں گی why تو اس کا جواب یہ ہے کہ بارش جب زیادہ ہو رہی ہے soil میں پانی زیادہ انٹر ہو رہا ہے منرلز میں پانی زیادہ انٹر ہو رہا ہے اس زیادہ entrance کی وجہ جیسے وہ اپنے ساتھ calcium magnesium sodium potassium in salts کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا water اپنے ساتھ dissolve کر کے نکال دیتا پیچھے سائل میں acidic components رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صوائل acidic ہو گی اس کے علاوہ یہ اس کے opposite بات کر رہے ہیں تو arid climate میں جیسے کہ middle east کا آیا ہے وہاں پر leaching کم ہوتی ہے بارش بھی کم ہو رہی ہے اور leaching بھی کم ہو رہی ہے اب leaching کم ہو رہی ہے تو calcium magnesium sodium potassium وہیں پر رہیں گے سوائل کے اندر ٹپاؤٹ ہوں گے تو acidic soils نہیں بنیں گے یہاں پر alkaline soils ہوں گے یہاں تک بھی ہم اس کو close کرتے ہیں if you have any questions just let me know on the portal or on youtube channel we will sort it out thank you very much